بکاس کے چیتر میں ایک اور قدم تنٹی نائن باسار ایسٹی اسیمبلی کونشیٹیونسی کے دائنیمک یونگ اینرڈیتک استانک بیدائک سری گوکار باسار کے نیٹریت میں ہے نمسکار دلسکوں میں پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتی ہو رینیوز میں آج ہم پھر سے لپا رادہ کے بکاس کے چیتر کی گتی ویڈیو کو لے کر آپ سب کی بیچ پیسکس کر رہی ہوں آج چھے مارس دو ہزار چوبیس کی دن ہے اور آج لپا رادہ جیلا کے تمام جنتہ کے لئے بہت ہی کسی کے دن ہے کیونکہ آج اونریبل سی ایم پیما کندو اور لپا رادہ کی استانے بیدائک سری گوکار باسار کے نیٹریت میں لپا رادہ میں دیویجنل کمیشنر استاپنا کرنے کا گوثنا کر دیا گیا ہے آپ سبی کو پتا ہی کہ لپا رادہ کی استانے بیدائک گوکار باسار پہلے سے ہی بکاس کے چیتر میں سروسریت نام اپنا کر لیا ہے لیکن آج پھر سے ان کے بکاس کے چیتر میں ایک اور قدم نے لپا رادہ میں دیویجنل کمیشنر سینٹر کا استاپنا کیا گیا جس میں گوکار باسار نے ایک اور اتحاسک دن اپنا نام کر لیا ہے اور یہ کسی کے بل لپا رادہ کے جنتہ کے لئے ہی نہیں بلکہ کچھ آنی جیلا کے لئے بھی یہ بہت ہی کسی کے بات ہے جسے سی ایو می دسٹرک، ویسیانگ دسٹرک، اپر سیانگ دسٹرک، پر سیبانسری دسٹرک ان سبھی دسٹرک کے بھی دیویجنل کمیشنر لپا رادہ میں اس کا سینٹر بنا دیا گیا ہے اور آج لپا رادہ دسٹرک کے ہیت کواتر باسار میں دیویجنل کمیشنر کا پاؤنڈیشن اسٹون کا اڈگاتن کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا جس میں اونرابل سی ایم پیما کاندو کو آمنشت کیا گیا اور ان کی سبھ ہاتھوں سے پاؤنڈیشن اسٹون کا بھی اڈگاتن کروایا گیا اور اس کے علاوہ آج کی اس اتحاسی کارکرم میں تمام جیلے کے بیدائیگ بھی موجود رہا سی ایمی ڈسٹی کے بیدائیگ سری پی ڈی سونا، تارٹی اوان آلو اس کانشیٹونسی کے بیدائیگ کینٹو جینی، تارٹی آلو ویس کے کانشیٹونسی کے بیدائیگ ٹونگ بھنگرا، آدھی جیسے بیدائیگ بھی آج کی اس اتحاسی کے دین میں ساملتے اور سبھی لپا رادہ جیلے کے تمام جنتانے سبھی کو سکریادہ اور ابنندن کرتی ہوئے اپنے ترڈیشنل بسٹر سے ان سبھی کا سمانت کیا گیا تو آئی ہم اس ویڈیو کی مادیم سے پورے ریپورت جانیں گے آج مانش پر اپسٹید ہمارا عمروبر سپیکر ساپ شری پی ڈی سونا جی سرکار میں ہمارا سیوگی عمروبر مینیسٹر انگرسٹریز شری تنکوی بھگرا جی اس اتحاسی چرن میں یہاں مانش پر اپسٹید ہمارے پانچول ڈسٹرک کے عمروبر ایمیل ایس شری کوکر بسر جی شری رودے بوئی جی شری تانیا سوکی جی شری کردو نیگیور جی شری کینکتو جینی جی ہمارے بیش اپسٹید فورمر مینیسٹر شری ایکین ریبا جی اور اس نئے دیویجنل کمیشنر سنٹرل دیویجن کے ہمارے کمیشنر شری آمجت تاک جی ڈیپٹی کمیشنر لیپرادا شری اتر تاین جی ڈیپٹی کمیشنر ویس سیاں میڈام حاگے مامو جی ڈیٹ پی سی لیپرادا شری میتی نیابی جینی جی ڈیس پی شری گو تھمبو جا جنگلو جی ہمارے پریسیڈنٹ گالو ایفیر سوسائٹی کے شری مانیا ایتے جی پریسیڈنٹ جی آر کے شری جنگم بسر جی چیئرمن اورگنائزنگ کومیٹی شری ہنگو بسر جی چیف انجنئر پی ایچ ایڈی اسٹن جون شری توما بسر جی ڈیسٹرک بارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے آدھیاکش شری ڈونیا بسر جی یہاں اپستیت سوی ہمارے ہیڈ اپ دیپارٹمنٹ آفیسرز سوی ہمارے ریٹائیڈ سینئر گورنمنٹ آفیسرز ہمارے بیج اپستیت سوی پنچائد لیڈرز ہمارے گانگ بوراز اور سو بھی ہمارے بارتی جنتہ پارٹی کے سو بھی کاریکارتا میڈیا کے دوستوں اس کا بات ہمارے جتنے بھی جو پنوں اور کلچرل ٹروپس بھائیوں اور بہنوں آج ہم لوگ دوبارہ پھر اس بسر کے ہمارے اس فیلڈ میں جنرل فیلڈ میں ہم سب لوگ اکرٹیت ہوئے ہیں ایک اتحاس کو ویٹنیس گنڈے کی لیے تو سب سے پہلے میں اپنے اورنچل سرکار کی اور سے میں خاص کر کے بسر کے آپ سووی نیواسیوں کو اور ساتھ ساتھ جو پانچ جو ڈسٹرک ہیں ڈسٹرکس کے ہمارے پورے جنتہ کو راجے سرکار کے اور سے میں بہت 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 دیتا ہوں آج فورمیلی یہاں پر اپنا ڈیوڈل کومیشنل سینٹرل جون کا یہاں پہ آج سٹیفیکیشن یہاں پہ ہم نے ہینڈ آور کیا ہے تو آپ اس کو لے کے اب سووی کو بہت ڈیڈ سارا شکم اور ساتھ ساتھ میں یہاں کے اپنے ستانی ویدائک ساتھ ساتھ یہاں کے ڈیپٹی کومیشنل اور اس کومیٹی میمبرز جو اس ایوینٹ کے جتنے بھی جو کومیٹی میمبرز ہیں آپ لوگوں کو بھی بہت دنیا بات پرکٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ نے اس چھوٹا سمائی میں میں نے بہت چھوٹ نوٹیس میں آپ لوگ نے اس کاریکرم کو اوگنائز کیا ہے تو جیسے تھوڑے پہلے ہمارا اینکورس آپ نے بھی جو بتایا کہ ڈیویشنل کومیشنر کا جو بات ہوا تھا وہ اپنا باسکون 5.0 ڈیسیمبر 6 ڈیسیمبر 2022 کو جب میں یہاں پہ بسر میں آیا تو اونیویل سپیکر نے بھی جو ذکر کیا یہاں پہ کی پورا پانس ڈیسٹرک کا سوی اونیویل ایمیل ایس لوگ نے ہمیں ایک میمورینڈم سب میٹ کیا ہے تاکہ یہاں پہ بسر میں اپنا ڈیویشنل کومیشنر کو یہاں پہ یہاں پہ سینکشن کر کے یہاں پہ دینے کیلئے تو اس وقت میں ہم نے آپ لوگوں کو اناؤنسمنٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کا فاؤنٹیشن میں بھی میں خود ہی یہاں پہ آؤں گا تو اس کا اپرویل تو میں نے پہلے ہی دے دیا تھا مگر میرا ٹائم کا تھوڑا کمی ہونے کا قارن سے میں جلدی یہاں پہ آنے پایا تو اس پار جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تاتوں کا بھی پروگرام تھا تو اس پروگرام کو ملاتے ہوئے پھر میں کل رات کو یہاں پہ آیا ہوں آپ سب کے بیچ میں تو ابھی دیکھئے یہاں پہ ڈیویشنل کومیشنر خاص کر کے جو ابھی جو نیا جو لوکیشن پاگی میں جب بنی گا تو اس ڈیویشنل کومیشنر کا ہوتے وقت آپ لوگوں کا جو بھی پروگرام جو بھی ہوتا ہے خاص کر کے ایڈمیسٹریشن اور گورننس کو لیتے ہوئے اس سے آپ لوگوں کو بہت سبیدہ ہو جائے گا ابھی آپ لوگ فیلال اس سے پہلے ویسٹرن ڈیویشنل کومیشنر کے اندرگت میں آدھا تھا ویسٹرن ڈیویشنل کومیشنر جو ہے اپنا وہاں یچولی میں وہاں پہ لوکیٹیڈ ہے تو کافی دور پڑ جاتا ہے سو ہمارا ٹینیور میں آپ سب کو پتا ہے کی میں پاورس این فانکشنز کو ہمیشہ میں ڈی سنٹریلیزیشن ہم نے کر کے لے کے آیا آج ہمارے بیچ یہاں پہ کئی سارا سینئر جو گورنمنٹ کے ریٹائر آفیسیس لوگ یہاں میں ویراجوان ہیں اور اس ڈیسٹرک کے سو بھی سینئر لیڈرز اومیویل ایمیلیس لوپی اس منچ میں یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں اور مرناشر پردیش جو ہے جو گرافکلی بہت بڑا ایک راجی ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ گورننس کے نام میں ایس جون ویس جون سینٹر جون ہر ایک ڈیبارٹمنٹ کا چاہے ہو پی ڈو بلیڈی کا ہو یا جو بھی ایڈزیگوٹنگ ایجنسیس کا ہو آن پیپر کریٹ کر کے بیٹھتا سب ایٹنگر میں ہی بیٹھتا تھا تو میں اس آفیس کو ٹیک آور کرنے کے بعد میں نے کہا کہ جتنے بھی جو آفیس کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے سب کو اپنا اپنا لوکیشنس پر جانا چاہیے تو خاص کر کے ہمارا ایسٹر اور نیچر کے جو لوگ ہیں تیرا چانگلان سے لے کے دیوان کے لوگ ہیں اپنا تیجو نامسائی پاسیگارٹ کی جو لوگ ہیں انجو انہینی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ بھی جتنے بھی جو ہمارا ایسٹر کے نام پہ جو آفیس تھا سب کو میں نے اسٹر آفیسس کو ڈسٹر بیوٹ کر کے بھیجا کچھ آفیس پاسیگارٹ میں رکھا کچھ آفیس نامسائی میں رکھا کچھ آفیس چانگلاں میں رکھا کچھ آفیس تیجو میں رکھا اس پکار کر کے ڈسٹر بیوشن کر کے سارا آفیسس کو ہم نے شفٹ کر آیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ بیلیٹ کرتا ہوں کہ پرشاکشن جو ہے اپنا جانتا کا جتنا قریب ہوگا اس میں اپنا جانتا ہی بلائی ہوتا ہے سرکار بنتا ہے جانتا کا وکاس کے لئے بنتا ہے تو سرکار کا جو کرمچاری ہوتا ہے جو سسٹر میں ہمیشہ جو پرمنٹ ہوتا ہے ہم سب لوگ جنتا کا سیوک ہے اور جنتا کا جو سیوک ہے وہ ہمیشہ جنتا کا ساتھ میں مل کر بیٹھ کر ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے سو اسی فیلوسوی کو دیکھتے ہوئے اور ناشر پردیش میں اون پیپر جتنے بھی جو اسٹین جون سینٹر جون جو کر کے رکھا اس کو ہم نے اون گراؤن انفرارسٹرکچر بھی بنا کے دیا ہے ایسے کر کے ہم نے شفٹنگ کر کے بیجا ہوا ہے اور آج یہاں میں کیون شریف آج یہاں کے ڈیویجنل کومیشنر صاحب کو ہم نے نوٹیفکیشن ہینڈوڑ کیا اور یہاں کے جو فلانگ جو ہے نیشنل فلانگ ہم نے ہینڈوڑ کیا ابھی آنے والا دلوں میں اپنے بسر میں خاص کر کے جو اپنا جو ڈیویجنل کومیشنر جہاں بنے گا یہاں پاگی ایریا میں وہاں میں اچھا ڈیویجنل آفیسر کا جو آفیس اس کا کمپلیکس وہ بنینے کا ذمیدار بھی میں سرکار کا بیہار سے میں سب کا سامنے میں اس کا ذمیداری کو بھی میں لیتا ہوں آنے والا دنوں میں اچھا infrastructure ڈیویجنل کومیشنر کیلئے بھی ہم یہاں پہ سنکشن کر کے دیں گے ابھی دیکھئے خاص کر کے آپ لوگوں کا اپنا بسر ایریا بولیے یا پورا لیپرادہ ڈسٹرکٹ کا بارے میں بولیے اس کا ہیسٹری میں جا کے جدہ ہم کو کچھ بولا نہیں ہے کیونکہ ہیسٹری آپ سب کو پتا ہے کس پرکار سے ہم نے لیپرادہ ڈسٹرکٹ کو یہاں پہ بنایا اسے کر کے آپ لوگوں کو کس پرکار سے ہم نے سپورٹ کیا ہے ابھی آنے والا دنوں میں اور بھی آپ لوگوں کو بہت سپورٹ ہم کو infrastructure کو لے کے یہاں پہ کرنا ہوگا مگر اس سے پہلے میں کچھ چیز آپ لوگ کو بتانا چاہے گا آج اپنا گالو سماج کے صبح کافی سینئر ایلڈرس لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں کافی سینئرس لوگ یہاں پہ موجود ہیں فارمر منسٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ سب لوگ دیکھئے کہ ہمارا اورنچل پردیش کا پروگرس کس پرکار سے پہلے چل رہا تھا ابھی کس پرکار سے ہم لوگوں کا اورنچل پردیش پروگرس چل رہا ہے خاص کر کے میں آپ لوگوں کو ریٹریٹ کر کے آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہے گا کی دو ہزار چودہ 2014 آنورز اس کا بات کا جو جرنی رہا ہے اپنا اورنچل پردیش میں کافی فارس ڈیبلوپمنٹ کافی سوش ڈیبلوپمنٹ ہم لوگ ہر ایک سیکٹر میں ہم لوگ کر پایا ہے اور کیوں کر پایا ہے اس کا ریزن بھی آپ سب کو بتا ہے کہ مانینیہ پردان ملتری جو پورا وشی کا پورا دنیا میں کافی پوپلر لیڈر شریمان نرند موڈی جی کے آشروہ کے قارن سے ہے پہلے اورنچل چھوڑیے نورٹیز کا بھی پیچان نہیں تھا اپنا ہی دیش میں نورٹیز کے بارے میں لوگوں کو جانکاری بھی نہیں ہوا کرتا تھا جو بری بری شہروں میں جو بیٹھتے تھے جیسے ڈیلی مومگئی کلکٹا یا برا سٹیز میں وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہمارا نورٹیز تو ایک ہی یونٹ ہے وہاں بھی جدنے بھی جو ٹائپس ہے ایک ہی ٹائپس ہے ایک ہی کلچر ہے اس پرکار سے وہ لوگ سمجھتے تھے نورٹیز کو مگر نورٹیز کتنا ڈائیورسٹی ہے ہم لوگ سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے ڈائیورسٹی ہے ڈائیورسٹی ہے ڈائیورسٹی ہے تو مانیں گے پردان منتری جی وہ 2014 میں اس بات کو سماننے سے پہلے گجرات کا مکھی منتری ریچ ہوگا کریباً بارہ سال اور اس سے پہلے گجرات کے مکھی منتری سے پہلے وہ بارتی جنتہ پارٹی کا ایک ساداران کاریکرتہ کے روپ میں وہ اپنا ایک چکل پین کے ایک جولہ بک کے برس میں گھوم کے وہ پورا ہمارا نورٹیز کے جتنے بھی جو راجے اس کو وہ دیکھ چکا ہے اس کو بارے میں وہ جانتے ہیں اس لیے 2014 میں جب وہ پردان منتری بنا تو انہوں نے صاف شدوں میں اس پرسط کیا یہ دیش بھی ڈیبلپ ہوگا جب اپنا نورٹیز ڈیولپ ہوگا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ انہوں نے انسٹرکشنز دیا کہ جتنے بھی جو ان کا یونین کبینٹ مینسٹرز پندرہ دن کے انترگات کوئی نہ کوئی یونین مینسٹرز نورٹیز میں جا کے ٹورنگ کرنا چاہیے اور ٹورنگ بھی صرف جا کے آگیا ایسے والا ٹورنگ نہیں اپنے دپارٹمنٹ کا پروگرامز کو لیتے ہوئے اس راجی میں جا کے مونیجر کرنا ہے تو مینسٹر آتا ہے سیکریٹری اور اس کا ڈیریکٹرز کا ساتھ پورا ٹیم لے کے آتا ہے اس کا بات ان کے جو بھی بیواغ کا جو بھی ایشوز ہیں وہ اسٹیٹ میں بیٹھ کے سور کر کے پھر واپس دل دی جاتا ہے تو کل ملا کے لازٹ آرمونس ٹین یرز میں دس سالوں میں یونین مینسٹرز کا وزیٹ نورٹیز میں مور دین فائیف ہنڈر ٹائمز ہو چکا ہے اور مانینی پردان میندری جی خود نورٹیز میں مور دین فیپٹی ٹائمز وہ یہاں پھر نورٹیز میں آ چکا ہے 1947 سے لے کے 2013 تک اگر ہم لوگ کلکولیٹ کریں کہ دیش کا پردان میندری نورٹیز میں کتنے بار ٹور کیا اور سب پردان میندری نے جنے بھی ٹور کیا سب پردان میندری کا ٹور کو ملا دینے سے بھی نورٹیز میں جس حساب سے دس سالوں میں جو ٹور کیا نورٹیز میں اس کا ایک تم آنکھرہ جو ہے کافی بڑا ہے ان سو بھی ان سو بھی کا بیش میں بھی سو اس پرکار سے ہمارا مانینی پردان میندری جی نورٹیز اور اور ناشر پردیش کو آشریباد دیتے ہیں اور ہم دل سے ہم سو بھی کو پیار کرتے ہیں اور ناشر پردیش میں ہمارے پردیش میں بہت پوٹنشل ایریا ہے اب چھوڑ در پہلے ہمارا اوگنائزنگ چیئرمن شریہنگو بسر صاحب نے جو کہا کہ اور ناشر کے راجے کس پرکار سے ہمارا گورنمنٹ چل رہا ہے اس کا مارک درشن جو ہے دو ہزار سولہ میں مانینی پردان میندری جی نے ہم کو دیا تھا میں مکہ میندری بندے کا بعد ان کے آشریباد لینے گیا انہوں نے کہا کہ اور ناشر پردیش کو اگر ڈیبلوپمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کیونکہ وہاں میں بہت سارا جنجادی بیٹھا ہوا ہے اس جنجادی کا جو ان کا اپنا سوسائٹی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ سی ویوز بولتا ہے اس سی ویوز کو ساتھ میں جا کے ان کو ساتھ میں لے کے جانا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارا سیکٹرز میں آپ کو ریفرم کرنا ہے سیکٹرز میں جو ریفرم ہوتا ہے تو جا کے آپ پرفورمنس دے پائے گا پرفورمنس دینے کے بعد تو جا کے آپ لوگوں کا راجی جو ہے وہ چانس فرم ہوگا ریفرم اینڈ ٹرانس فرم تو یہ جو ان کا جو دشاہ دکھایا اسی دشاہ کے اندرگرد میں آج اورناچرل پردیش میں ہمارا کاریکال میں قریباً آٹھ سال ہونے جا رہا ہے ان آٹھ سالوں میں ہم نے پورا کوشش کیا کہ سسٹم میں ریفرمیشنز لے کے آنے کا ریفرمیشنز لیا بھی ہے اس ریفرمیشنز کا آدار پر ہم لوگ پرفورم بھی کر پا رہا ہے اس لئے اورناچرل پردیش پچھلے آٹھ نو سالوں میں یہ پرگیتی جو ہے ہم لوگ دکھا پا رہا ہے اور اس کا حساب سے اورناچرل پردیش آبی چانس فرم بھی ہو رہا ہے اور بھی کہیں سیکٹرز میں ہم لوگوں کو ریفرمیشنز آبی کرنا ہے اس کا بھی رنیتی اس کا بھی پلاننگ ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے ابھی اس سال تو آپ سب کو پتا ہے کہ فیسٹیبل آب ڈیموکریسی ابھی چناؤ کا ایئر ہے دو مینا کا اندرگرد میں چناؤ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا نیا سرکار کبھی گٹن ہو جائے گا سرکار نیا گٹن ہونے کا بعد تو جا کے ہم نیا جو ریفرم کرنا کرنے والا ہے گوبرننس میں اس کو ہم تو جا کے اس میں ہم شامل کریں گے اور اورناچرل پردیش میں دیکھئے ہمارا اتنا ریسورس فول ایک راج ہے اس ریسورس کو بھی ہم ریوینیو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کو بھی ہم لوگ نے پرٹیکلی ہم لوگ نے اس کو کر کے دکھایا ہے 2016 میں آپ سب کو پتا ہے کہ اپنا راجی کا جو بجٹ وہ ہوا کرتا تھا 12,500 کروڑز لانسٹ ہیر ہم نے دیکھا اپنا بجٹ دبل سے بھی زیادہ کرتے ہوئے 2023 میں 30,000 کروڑز 30,000 کروڑز 30,000 کروڑز لے کے پہنچا پایا ہے آنے والا دنوں میں اور بھی ہم اس بجٹ کو آگے لے کے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سٹیٹ اون ریسورسز بھی ہم لوگ بڑا پا رہا ہے ڈیولوکمنٹ ڈیریکٹلی کنیکٹیٹ ڈی فائننس ڈیولوکمنٹ جو ہے ڈیریکٹلی سرکار کا پاس میں پیسہ کتنا ہے اس کا ساتھ میں جرہ ہوا ہے تو ہمارا انکم جتنا بڑے گا ہمارا فائننسز جتنا بڑے گا اسی پرکار سے ڈیولوکمنٹ بھی اتنا دوبنا سے ہم لوگ اسٹیٹ میں کر پائے گا اور پچھلے آٹھ برشوں میں ہم لوگ نے کر کے دکھایا ہے اس لیے آج یہاں پہ جتنے بھی ہمارا جو آفیسرز ہے آج اتنا بڑے سے کومیشنر صاحب آیا ہویا ہے ہمارا دو دو ڈی سی یہاں پہ ریشمان ہے اور ان کے ساتھ جتنے بھی جو ہمارا آفیسرز ہے آپ سووی لوگوں کا سرکاری جو کرمچاری آپ سووی لوگوں کا محنت کے قرن سے آج ہم لوگ ایک ٹیم اور نچل کا اسپیرٹ سے اس ڈیولوپمنٹ کو لے کے آ پایا ہے اور ساتھی ساتھ جسے میں نے کہا سماج کے اور سے ہمارا سی بیوز کا یوگدان ہمارا محلاؤں کا یوگدان ہمارے یواؤں کا یوگدان ہمارے بزنس کومنیٹیز کا یوگدان سووی لوگوں کا اس میں یوگدان ہے میں دے ون سے ہی میں نے کہا کہ اگر مکھی منتری کا اوپر میں چھوڑیں گے اس راجی کو ڈیولوپمنٹ کرنے کا تو میں اکیلا آدمی ایک انچ بھی ہم ہلانے پائے گا I believe in team work ہم سو لوگ ایک ٹیم کا حساب سے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور یہ کر کے دکھایا ہے یہ ہم سووی کا ایچھٹیمنٹ ہے اور آگے کا جو جڑنی ہے مارنی پردان منتری صاحب نے جو ایک دشا دکھایا پوری دیش واسیوں کو when the country will be celebrating 100 years of independence by 2047 جب آزادی کا 100 سال ہوگا 2047 میں ایک وکسٹ بھارت ہو کے ہم لوگوں کو اوبرنا ہے اسی پرکار سے ہمارا اوڑناچر پردیش بھی اب اس کا جو جرنی 2047 میں آن سے 24-25 سال کے بعد میں ہمارا اوڑناچر پردیش بھی ایک وکسٹ اوڑناچر ہونا ہے اس وکسٹ اوڑناچر کا جرنی 2024 سے ہم لوگ کرنا اس کو شروع کرنا یہ ہم لوگوں کے لئے بہت ہی ایک اوڑناچر کا ڈیسورس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو کل ہم جو تاتو گیا تاتو میں میں نے 219 کروڑز 219 کروڑز لین کمپنسیشن وہاں پہ 96 فیمریز کو وہاں پہ دے کے آیا اور یہ لین کمپنسیشن جو ہے ہائیرو پاور ڈیولوپمنٹ کیلئے تھا اور ہمارا مانینیا سپیکر صاحب ان کو شاید ان کا ڈسٹرک میں فادر آف شیومی کے نام سے جانتے ہیں تو ان کو سہی کتاب ملا لگتا ہے فادر آف شیومی کیونکہ انہوں نے جس حساب سے جو پلاننگ کیا وہاں پہ بڑا پانچ ہائیرو پاور پروڈیکٹ شیومی ڈسٹرک میں ابھی ایمویو ہو کے اس کا ایسیگویشن شروع بات ہوگا اسی پرکار سے اورنیچر پردیش کا جو ڈیسورس ہائیرو پاور سیکٹر میں چمنڈس یہ ہم لوگ جانتے ہیں پرانا سرکار میں بہت سارا ایمویوز ہو کے رکھا تھا ایک اچھا سوچ کے رکھا تھا بہت پرائیویٹ کمپنیز کو ایلوکیٹ کر کے رکھا تھا مگر انفورچنیٹلی وہ پرائیویٹ کمپنیز لوگ اتنا سیریس نئے ہونے کا قارن سے ڈس سال ہو گیا پروجیکٹ میں آکے کچھ کام نہیں کر رہا پندرہ سال ہو گیا پروجیکٹ میں کام نہیں کر رہا تو میں نے نرنے لیا کہ ان سارا پرائیویٹ کمپنیز کو ہم ٹرمینیٹ کریں گے اور پورا بڑا سے بڑا کمپنیز کو بھی ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا اور نارند مودی جی پی ایم صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا اور نارچل پردیش کا جو پاور کا جو ہمارا ریسورسس ہے اس کو ہم کورمنٹ آف انڈیا کے سینٹرل پی ایسیوز کے مطابق ہم یہاں پہ انویسمنٹ ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ایک اوڈنگی پی ایم صاحب نے چار پی ایسیوز ہم لوگ کو دیا ہوا ہے نیپکو اینس پی سی اینٹی پی سی اور ایس جی وی این تو یہ چار پی ایسیوز کا ساتھ میں پچھلے دو کل ملا کے بارہ ہزار ساتھ سو میگا وارٹ ڈویل دھاؤزن سیوین ہنڈ میگا وارٹ کا ایم آئیو ہم نے سینٹرل پی ایسیوز کو دے دیا ہے جس میں سے پانچ پروجیکٹ سپیکر ساپ کا ایریا چی او می دسٹرک میں ہے تو ایک پروجیکٹ کا لین کمپسٹیشن آ کے اس کو ڈسپرس ہم کر دیا دوسرا جو ہے ابھی تاکو ون کا بھی بہت جلدی آ جائے گا ایسے کر کے بہت سارا لین کمپسٹیشن ہم اور بھی آ کے ڈسپرس کرنا ہے اس ایڈیا میں تو ارنچر پردیش میں جب یہ ہائیڈرو پاور جو بارہ ہزار ساتھ سو کا ہم نے جو مینشن کیا یہ جو ڈیبلپ ہو جائے گا تو ایک سال کا انکم راج سرکار کا ہوگا ٹین تھاؤزن کروڑ دس ہزار کروڑ ایک سال میں ابھی اس کے علاوہ ہمارا ابھی نیکسٹ یئر ہوفیلی بائی مارس بائی مارس ٹوٹی 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 فائی اپنا لوور سون سری پروڑ جی کمپلیٹ ہو جائے گا دو ہزار میگا وارڈ اور اسٹرن ارنچر میں دیبان میں دو ہزار آٹھ سو آٹسی میگا وارڈ ٹو تھاؤ آوزن ایٹھ ٹوٹی میگا وارڈ اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو یہ کام جو ہے جو جو اس کا جنریشن شروع ہوگا تو دیکھیں اور نچر پردیش کا ریسورس کافی ہم لوگ بھرا پائے گا تو جا کے اور نچر پردیش can also contribute in our prime ministers vision کہ ابھی ہم لوگ ڈنا جاتا ہے prime minister سا کا vision ہے کہ top 3 میں جل سے جل لے کے آئیں گے اور آنے والا وکشت بھارت میں 27 number one and number two تک میں لے جانے کا سنکل یہ پی اپ اپ ساپ نے سنکل بھی contribute کر پائیں گے سو یہ دیشا جو ہے long دنوں میں ہمارا سونسری بیسن میں ہمارا مل ساپ تانیا سوکی جی اور روڈی بوی ساپ یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں اپر سونسری میں بھی ہم لوگ نے مو کر کے پر جی دیا ہوا ہے آنے والا دنوں میں سونسری بیلت میں پر جنگے سیاں بیلت جو سب سے ہونے کے لئے آب دیکھیں کہ ہم لوگ سٹیٹ کیٹیگری جتنے بھی جو چھوڑا چھوڑے جتنے بھی سٹیٹ سے 90 to 10 پر سن کا فردن پیٹر میں جو گورمن ایمپوروئیس لوگ کو پتا ہے پڑھ سرکار نوپے روپے دے گا ہم لوگ کو 10 پر سن نکلنا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے لونگ ٹرم میں اتنا ہم لوگ لاسٹنگ نہیں کرے ہم لوگ کو آدم نربر بننا بہت ضروری ہے آدم نربر بھارت اسی پرکار سے اور نچل پردیش کو بھی آدم نربر اور نچل اپنے پیروں میں ہم لوگ کھرا ہونا ہے اس لئے ہمارا ریسورس کو ہم لوگ ریوی میں جنریٹ کرنے کا کام جو ہے وہ اسے ویری سیریز کنسر ہم لوگ کو اور بھی اس فیل میں کام کرنا پڑے گا میرا یہ ویجن ہے کہ آنے والا دنوں میں چھوٹا چھوٹا کام کیلئے بھی بھارت سرکار جو دوڑتے ہیں اس کا دوڑنا کا کام جو ہے ہم لوگ بند کرنا چاہیے بھارت سرکار سے بھارت چیز مانگ چھوٹا چیز چیز سٹیٹ کا بھی اپنا کپا سرکار جو ہے ہم لوگ بیلد کرنا چاہیے کہ سرکار کو مانگ سے بھی ہو جائے گا اس پکار سے ہم لوگ کا ریسورس جن میں ہم لوگ کو کام کرنا ہوگا اور دوسرا جو چیپٹرے جو ہے کچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سیکٹر ہے یہ ہمارا اگری کلچر اور ایلائیڈ سیکٹر اگری کلچر اور ایلائیڈ سیکٹر میں پہلے اتنا کام نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیکٹر میں جو سیکٹر تھا روڈ کتنا پرولم تھا یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں بھی کتنا بار روڈ کھراب روڈ تھا میں بھی آکے کافی بار دیکھا ہوں مگر آج دیکھئے روڈ کہا سے کہا پاہ گیا ہے اتنا اچھا کمیونکیشن ہم لوگ ڈیولپ کر پایا ہے تو ابھی روڈ کا نیٹ ورکنگ اچھا ہو گیا ہے تو ابھی ہمارا فارمن سیکٹر میں ہمارا جتنے بھی کسان مات اور بہن جو لوگ ہیں اپنا فارمن سیکٹر میں اچھا انویسمنٹ کر پا رہا ہے اس کے لئے ہم سکیم ہم لوگ نے شروع کیا جیسے آدم نیرور پشی یوز نا آدم نیرور بہوانی یوز نا آدم نیرور پانٹیشن یوز نا آدم نیرور مستر پانن یوز نا چیپ منسٹر وائز ریولویشن اس مقر سے بہت سارا کاریگرم ہم لوگ آدم نیرور میں شروع کیا بیٹھ کے وہاں پہ جو فنڈنگ پیٹرن اور بھی فنڈ سامل ڈالیں گے تاکہ کسانوں کا بینیفیٹ ہو آنے والا دنوں میں دیکھئے آب اپنا ارناشر پردیش کا جو اگری کلچر اور ہوتی کلچر کا پروڈیوز آب ویدیش ہمارا جو مارکیٹنگ بول آب ہو گیا ہے دوبائی بیس کمپنی ہے next five years میں ارناشر پردیش کا یہاں سے اگری کلچر اور ہوتی کلچر پروڈیوز اور نچر سے ڈائریک میری کلچری بھی ہم لوگ یہاں سے ایسپورٹ کریں گے ہمارے اگری کلچر اور ہوتی کلچر ڈپارٹمن اپنا کسانوں کے ساتھ میں ہم نے دسٹرکٹو اگرکلچر ہوتی کلچر آفیس ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کسانوں کو کونسا خل اگانا ہے کونسا انہوں کو کلپ اگانا ہے یہ ایک وڈنگل آنے والا دنوں میں دپارٹمنٹ کے اور سے سیوگ بھی ملے گا اور پورا ٹیکنیکل ایسسٹنس اور گائیڈنس سارا دپارٹمنٹ آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے اور اس بیش میں ایک اچھا ڈبلوپنٹ یہ بھی ہوا کہ اپنا اورناچل پردیش میں جیسے ہم لوگ انڈیجنیس ٹرائب کہیں سارا لوگ یہاں پہ ہے اورناچل میں تو ہر ایک ٹرائب کا اپنا ایک انڈیجنیس ایک پروڈکٹ بھی ہوتا ہے سو جی آئی ٹیک جو ہے اورناچل پردیش میں ہم لوگ کو ٹونٹی آئیٹنس میں جی آئی ٹیک بھی ہم لوگ کو مل چکا ہے تو جی آئی ٹیک کو بھی ہم لوگ پھر فردر کس پرکار سے ویلو ایڈیشن کر کے ہم لوگ کو مارکٹنگ کرنا ہے اس کا اوپر بھی سٹیڈیجی ہم لوگ بنا کے آگے لے کے جا رہا ہے سو اورناچل پردیش میں کافی پوٹنشیل ہے ٹوریزم چیتر میں دیکھئے تھوڑے پیرے سپیکر ساپ بھی مینشن کر رہا تھا ٹوریزم سیکٹر میں چمنیز یہاں پہ اپرچونیٹی ہے سو آج یہاں پہ جو یہاں پہ انٹرپیٹرز لوگ بیٹھا ہوا ہے جو بیسنس کومیٹی لوگ جو بیٹھا ہوا ہے اور ریٹائر اوپیسر لوگ بھی ہے میں سبھی کو نیویدن کروں گا کہ اپنے جگہ میں ہم لوگ انویسمنٹ کرنا بہت عوشت ہے آپ کو یہاں ایریا میں اپنے اپنے ڈسٹرکس میں ہم لوگ اچھا ہوتل بنائے اچھا ریسٹورنز بنائے اچھا ہوم سٹیج بنائے جب تک انفرسٹرکچر نہیں ہوگا ٹوریزم گروہ نہیں ہونے والا ہے انفرسٹرکچر بنائے تو ٹوریز کا کمی نہیں ہے اس دیش میں دومیسٹک ٹوریزم پورے دنیا میں اپنا دیش کا دومیسٹک ٹوریزم ہے جو باہر جاتا ہے آنکرہ میں بہت جانا ہے تو اپنا پردیش میں بھی تاوانگ ہو گیا زیرو ہو گیا ابھی پاسکار پک اپ ہو رہا ہے ابھی اسٹرل سائٹ میں ہمارا آنینی دیری دیری پک اپ ہو رہا ہے تو آپ کو سیاہ surf ٹوریزم پھر یہاں پہ آئیں گے اور اپنا بسیس کومی نیٹی کو ساتھ دینے کے لیے اور خاص کر کے بہت سارا اسکیم فرموک نے شروعات کیا ہے دین دائیل اپادیا سالومبن یوزنہ مکہ منتری پڑیٹن وکاس یوزنہ اس پرکار سے ہم لوگ بہت سارا فرنٹ انڈیڈ سبسیڈی بیسٹ ہم لوگ نے پروگرام شروعات کیا ہے ٹوڈیزم ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اورنچر پردیش کا جو ہمارا جو یوہ جو لوگ ہے یوز ان کا کلیبر اور ان کا پوٹینشیل تو اس چمینڈس اس کو یوٹ لوگوں کا جو ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے راجے سرکار نے ہم لوگ نے بہت سارا پلائٹ فرم ہم لوگ سپورٹ کر رہا ہے جیسے اورنچر آئیڈل ہو گیا میس اورنچر ہو گیا میسٹر اورنچر 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 got talent اورنچر سپر ڈینسر سو ان سارا پلائٹ فرم کو ہمارا جو نوجوان یوٹس لوگ ہیں وہاں میں پارٹسیویٹ کر کے اور وہاں کے جو وینرز فرس رنس آپ سیکنڈ رنس رنس اپ لوگ ابھی آج دیکھیں نیشنل لیویل میں اتنا پوپلر ہو چکا ہے بولیوڈ انڈسری تک بھی ہمارا جوانس لوگ ڈوس لوگ جا کے وہاں پہ وہ لوگ موبیز میں آتا ہے ہمارا بولیوڈ گانے میں بھی آتا ہے کل میں نے اس بات کو وہاں تکوں میں بھی ذکر کیا کہ بولیوڈ میں وہ بھی ہنڈی گانا وہ بھی ہنڈی گانا نورتیس اور نچر سے ہنڈی گانا کہ وہ بھی بولیوڈ انڈسری میں تو کتنا گھر کا ایک ایک یہ ماہل ہے ہم لوگوں کو ہے کی نہیں تو اس پرکار سے یوز میں کافی ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کو اچھا پلائٹ فرم کا ضرورت ہے اور سرکار کوشش کر رہا ہے کہ اچھا سے اچھا پلائٹ فرم دے اور آنے والا دنوں میں بھی اور بھی ہم لوگ یوز کلی ایونیوز ہم اور بھی پلائٹ فرم کریں گے اب اس پورس میں دیکھئے اور نچر پردیش کا جو اگر میڈل کا اگر میں کمپیر کرے گا 2016 سے لے کے 2023 تک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں چمپیونشکس میں مور دن 1000 میڈلز ہم لوگوں کو ملا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں پہلے ایک سمائے ہوا کرتا تھا کہ اور نچر پردیش میں ہم لوگ نیشنل ایونس کچھ بھی ہم لوگ یہاں پہ خوش کرنے ہی پاتا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول میں پہلے اینٹرنیشنل لیول میں پہلے تیم چار سالوں میں ہم نے بہت سارا سپورٹنگ الگ 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 کیٹیگریز کے سپورٹس ہم لوگ نے نیشنل ایونٹ اور نچر پردیش میں خوش کیا ہے اب آنے والا دنوں میں اس وقت کا اور بھی تیپا سٹی بڑھ رہا ہے اسی سال اور بھی ہم لوگ ملٹی پرپوسٹ اسٹیٹیم ہو گیا آؤٹڑ اسٹیٹیم ہو گیا اور بھی اس سال ہم لوگ کمپلیٹ ہونے والا ہے بہت سارا جگہوں میں آنے والا دلوں میں اس پورٹس انٹرنیشنل لگ بھی ہم لوگ بڑھائیں گے تاکہ اپنا یوہوں کو ان لوگوں کا کھیل کچھ کے لئے جگہ مل جائے سو اس پرکار سے ہمارا یوہوں کا جو ٹیلنٹ ہے that's amazing تو اس کو ہم لوگ ہمیشہ یوز کا جو پوٹنچیل ہے اس کو ہم لوگ سپورٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دو ایمپورٹنٹ سیکٹر میں میں آپ لوگوں کو کچھ شیئر کرنا چاہے گا ایک ہو گیا اپنا ایجوگیشن اور دوسرا ہے اپنا ہیلتھ ایجوگیشن چھتری جو ہے وہ ہمارا سب سے ایمپورٹنٹ ایک چھتر ہے اس میں ہم لوگوں کو اور بھی وہ سارا صدار ہم لوگوں کو لے کے آنا ہوگا لانس ٹائم جب گولین جبلی نیمیگ آف آرنا چل ہم لوگ نے جب سیلیبیٹ کیا ہے تو وہاں میں ہم لوگ نے تائی کیا کہ ہم لوگ ایجوگیشن میں وہاں پہ انویسمنٹ اور بھی برائیں گے تو پانسو کروڑ میں نے ٹوٹی ٹوٹی ٹو کو ہم نے دیا تھا تاکہ اسکولز کا فیس لیپٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے سو میں دیکھ رہا ہوں ابھی اسکولز بائی ان لارج جہاں پہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی ڈیپریس ہو رہا ہے اور بھی اس میں انفرسٹرکچرز اور بھی سپورٹ کا کافی ضرورت ہے تو دیپورٹی کومیشنرز اور کنسر ڈیڈی ایسیز ایجوگیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہم نے ڈیریکٹیوز دیا ہوا ہے ہر ایک ڈیسٹرکٹ میں جتنے بھی جو اسکولز ہے اس کو میپنگ کیا جائے اس میپنگ میں دیکھنا ہے کہ اسکول انفرسٹرکچر کس حالت میں ہے ہمارا ٹیچرز کوٹرز کس حالت میں ہے سب سے پہلے اسکولز کو ٹھیک کرنا اس کو پرائیورٹی میں ہم لوگوں کو ذمہ داری لیتے ہوئے ہم لوگوں کو کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا بھوشی جو ہے آج کے بچے چھوٹا بچے جو اسکولز میں ہے وہی ہمارا بھوشی ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی گلوں سماج ایک educated سماج ہے یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں اب یہ ایجوگیشن کا سب سے بڑا reform national education policy 2020 یہ already PM صاحب نے announce کر دیا ہے اور ہم لوگوں کو by 2030 ہم لوگوں کو in total rollout کرنا چاہیے اور اس rollout کرنے کے لئے ہم نے state level میں tax force کا committee بھی بلایا tax force لوگ کہیں باہر meeting بھی ہوا ان کا کچھ کچھ recommendations بھی ہے اس recommendations کو ابھی district اور schools میں ہم لوگوں کو rollout کرنا ہے سو چناؤ کے بعد میں education کو میں district wise meeting لے کے school wise meeting لے کے بڑا reform ہم لوگ education sector میں ہم لوگوں کو کرنا ہوگا ہمارا جتنے بھی جو teachers ہے اس کو اور بھی جدہ training کا عوشت پڑے گا national education policy کے اندرگرد ہمارا جتنے بھی جو classroom میں اس کو ہم لوگ transform کرنا پڑے گا syllabus بھی ہے دیرے دیرے اس کو بھی change کرنا پڑے گا سو یہ بہت ہی ایک difficult task ہے in fact کی اس کو ہم لوگ rollout کرنے کے لئے سو اس میں ہم education department کے سبھی officers district میں education کا جو سو بھی officers آپ سو بھی کا اس میں sincerity اور commitment کا ساتھ میں ہم لوگ اس field کو آگے بھرانا ہوگا ہم لوگ نے شروعات کیا ہے state-owned university اس کا بھی ہم لوگ نے شروعات کیا ہے وہاں پاسیگار سے last year سے اس کا classes بھی چلنا وہ شروعات ہو گیا ہے اور دوسرا جو سیکٹر ہم نے جو mention کیا یہ ہے اپنا health sector جو covid outbreak ہوا تو ہم کو تھوڑا سا time ملا کی اپنا health system پورا across state میں کس پرکار سے وہاں پہ موجود ہے تو دیکھا تو condition بہت ہی خراب تھا تو ساتھ ساتھ میں نے health department کو 500 کروڑ دے کے اس کا بات جتنے بھی جو health system کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ نردیج دیا تھا اس کے علاوہ next budget میں بھی اور بھی amount کو بڑھاتے ہوئے ساتھ دیا آج دیکھیں پھرا district hospitals ابھی اچھا district hospitals بن رہا ہے ہمارا CAC's PSC's infrastructure میں ابھی facelift ہو رہا ہے super specialty ہو یا چاہے specialist ڈاکٹر ہو gdmos ڈاکٹر ہو nurses ہو technicians ہو سارا post create کر کے ابھی ہم لوگ نے دے دیا ہے ابھی آنے والا دنوں میں اس کا recruitment جو ہے staff selection board اور public service commission کا مطابق اس کا recruitment بھی جل سے جل کیا جائے گا اور ساتھ کے ساتھ infrastructure manpower کے ساتھ ہمارا equipments equipments بھی ہم لوگ نے دے کے رکھا ہوا ہے سو آنے والا دنوں میں اور ناچر پردیش کا جو ویجن ہے وہ اس پرکار سے ہونا چاہیے کہ ہمارا یہاں کا patient کم سے کم لوگ اسٹیٹ سے باہر جائے treatment کیلئے اور ابھی کا ٹائم میں دیکھیں health system کو support کرنے کیلئے پردان مندری کا آروگیا یوجنا جو کارڈ ہے پردان مندری کے طرف سے پانس لاکھ کا جو health insurance کارڈ ملتا ہے جو لوگ اس میں qualify نہیں ہوتا ہے ہم میں میں نے بکھی مندری چیپ منسٹر کا بھی health card ایک دیا ہوا ہے آروگیا یوجنا اس کا بات ساتھ ساتھ ہمارا جو critical care ہوتا ہے وہاں سے پانس لاکھ ملتا ہے اپنا PM card سے CM کا card سے بھی پانس لاکھ ملتا ہے اور جو critical care والا جو ہوتا ہے kidney کا issues ہوتا ہے liver کا issues ہوتا ہے heart کا issues ہوتا ہے جو tertiary جو یہ care والا اس میں اگر سیویر ہوتا ہے تو میں اس کے لئے بھی 10 لاکھ اپنا راجی سرگار کے اور سے میں patients کو دیتا ہوں اور یہ ہی نہیں بلکہ کچھ families بجرہ بہت گریب ہوتا ہے وہ لوگ metropolitan cities میں جاتا ہے بریہ hospital میں جاتا ہے خرچہ اتنا ہوتا ہے تو ایسے critical care کے ساتھ میں میں پھر اپنا chief ministers relief fund سے بھی چار لاکھ روپیہ تک بھی میں اس کو مرد کرتا ہوں سو ایسے support system باقی states میں ایسے کہیں نہیں ملتا ہے اور جیسے میں نے آپ یہ health infrastructure کے بارے میں بتایا تو دیکھیں کیا بھی ہمارا راجج کا پہلا medical college یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اورنا چل میں پہلے medical college بھی نہیں تھا یہاں پہ تو ہم نے ہمارا 10 year میں میں نے شروعات کیا medical college کو 2017 میں ہم نے شروعات کیا tomo riva institute of health and medical sciences chimps کے نام سے اور tomo riva ساتھ بھی آپ لوگ کا یہاں ہی ہمارا former chief minister اسی 110 سیٹ 110 سیٹ میں ہم لوگ لے کے جا رہا ہے اس کا medical inspection ہم لوگ ویڈ کر رہا ہے اپنے اور سے سارا کام ہم لوگ کر کے سے رکھا ہوا ہے سو آنے والا دنوں میں اورنا چل میں 110 سیٹس medical سیٹس یہ بھی کیا جائے گا سو اس پرکار سے ابھی district میں ہو گیا پی اے سی سی اے سی میں ہو گیا جو ویڈن میں نے بتایا کہ اورنا چل پیجے سے کم سے کم لوگ ہم لوگ باہر جانا چاہیے treatment کیلئے اور chimps hospital جو ہے اب یہاں پہ سنجھے ڈاکٹر بھی یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں chimps hospital جو اتنا اچھا hospital ہم لوگ نے بنایا اپنا chimps میں وہاں پہ super speciality بھی بہت سارا departments کا وہاں پہ ہے ڈاکٹرز ابھی اس کو chimps کو اور بھی میں مجبوط بنا رہا ہوں تو ایک بار آکے آپ لوگ chimps کا infrastructure دیکھئے آپ لوگ satisfied ہوگا باہر میں دوننے کا اتنا ضرورت نہیں ہے میرا حساب سے سو اس پرکار سے یہ دو critical issues میں ہم لوگ ہم لوگ کام کر رہا ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سب کو باتا ہے کہ ہم لوگ نے جو ڈیلی میں بہت پوپلر جو ایک سرگنگارم hospital ہے وہاں اس کے ساتھ میں بھی ہم لوگ نے MOU کرتے ہوئے ہم لوگوں کا جو نیفرالوجی میں اس کو ہم لوگ آگے بڑھانے کا آنے والا دنوں میں اپنا کیپنی کا ٹرانسپلانٹ بھی اپنا chimps hospital میں کیا جائے گا کیپنی کا ٹرانسپلانٹ بھی کیا جائے گا اس پرکار سے باقی سیکٹر ہارٹ میں بھی ہم لوگ کافی سپورٹ کر رہا ہے تو ہارٹ میں وہاں پہ بہت سارا موڈن ہم کو ایکوپنٹ کا نام تو پتہ نہیں مگر سکھ سے موڈن والا ایکوپنٹ بھی ہم لوگ لگایا تو ہارٹ کا جو بائی پاس سرجری یا جو بھی سرجری کا جو ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے جنس میں آبی اس پرکار سے کہیں سارا سپورٹ ہم لوگ وہاں پہ دے رہا ہے سو کل میلا کے اورنچل پر دیش میں اوبرال جو ڈیبلپمنٹ ہے کافی اچھا ڈیبلپمنٹ ہر ایک سیکٹر میں ہو رہا ہے تو دیکھیں ابھی میں نے کہا کہ یہ ایک نیا اورنچل کا ایک جرنی ہے نیا اورنچل کا جرنی میں اپنا سوچ بھی ہم لوگ کو نیا سوچ رکھ کے چلنا ہوگا نیا وکسٹ اورنچل کا جو جرنی میں ہم لوگ پرانا سوچ کو کو لے کے جائے گا پرانا ورک کلچر کو ساتھ میں لے کے جائے گا تو اس سے ہمارا پردیش ایک نیا اورنچل ایک وکسٹ اورنچل ہم لوگ کھڑا ہو نہیں پائے گا اس لئے پرانا عادتوں کو ہم لوگ کو چھوڑنا بہت ضروری ہے پرانا جو ہم لوگ کا سوچ جو ڈیبلپمنٹ میں جو بادیائی ڈالتا ہے اس سوچ کو ہم لوگ چھوڑنا بہت ہی ضروری ہے بہت کام ہوا ہے اس کو بھی کرتیسائز کرنا چاہیے اور گائی بھی کرنا چاہیے جیسے فور ایک سامبل سب سے بڑا جو ریفارم ہم لوگ نے جو لے کے آیا سٹاک سیلیکشن بوٹ سٹاک سیلیکشن بوٹ میں بھی شروعات میں تھوڑا بہت گربر ہو گیا ایکشن لیا اس کو پھر ہم لوگ نے ٹھیک کر دیا ابھی سٹاک سیلیکشن بوٹ جو ہے آئی ایس سو سٹیفائیٹ ایک اوگنائزیشن کا روپ میں ہم لوگ نے کھڑا کر پایا ہے پہلے دیکھیں اوڑناچن پردیش میں نوکری ہمارا پر سسٹم نہیں تھا سسٹم نہیں ہونے کا قرآن سے ہمارا یوہوں کو ہمارا میریٹ جن کا پاس میں ہونر ہے جن کا پاس میں کلیبر ہے ان کو اوپرچنیٹی نہیں ملتا تھا ابھی آج سٹاک سیلیکشن بوٹ آنے کا بعد آپ دیکھئے کہ اپنا میریٹ کے آدار پر اپنا ڈیزرونگ کینڈیڈیس لوگوں کو ابھی نوکری مل رہا ہے دیسنٹلی میں 1200 سمتنگ جوب کارڈ میں دیکھے آیا اور دیکھے آیا میں نے کچھ کچھ لوگوں کا ساتھ میں میں نے انٹریکشن کیا تو ان لوگوں کا جو ڈگری ہے دیکھ کے ہم بھی ہل گیا کوئی لوگ مانسٹرز کیا ہوا ہے انٹیک کیا ہوا ہے بی ٹک کیا ہوا ہے پروپیشنل سبجیکس میں کافی لوگوں کا ڈگری تھا تو میں نے ان سو بھی کو بولا ہے کہ آپ لوگ ابھی پروپریشن کر کے آپ لوگ پورا فول فرم میں ہیں ابھی آپ لوگوں کا نیکس پریاس جو ہے وہ پبلک سرویس کومیشن کا ایکزام کو ٹرگٹ کیجئے پروپریشن کو آپ لوگ جاری رکھئے پبلک سرویس کومیشن میں جو پیپر کا لگیش ہوا ہے اس کا بھی ابھی ہم نے پورا اوبر ہولنگ کر کے ایک نیا سسٹم کو ہم نے بیٹھا کے اس کو فنکشنلائز شروع کر دیا ہے چیئر میں نیا آگیا میمبرز نیا آگیا سیکرٹری سے لے کے جیتنے بھی جو سرکاری کرمچاری ہیں سب کا اوبر ہول کر کے نیا سسٹم کو وہاں پہ بیٹھایا ہے تو ابھی ہمارا پبلک سرویس کومیشن کے چیئرمین اور میمبرز ہمارے پاس میں کولوم کیلئے آیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایس اوپی میں جو گربر تھا اس کو انہوں میٹنگ کر کے ابھی روبست ایس اوپی انہوں نے آلماس فائنلائز ہو رہا ہے جیسے انہوں نے اپنا ایس اوپی تیار ہو جائے گا تو جتنے بھی جو پوست بچے ہوئے ہیں اس کا ایپروڈیسمنٹ کرنا وہ لوگ اپنا کیلنڈر بھی بنا لیا بلکہ ہمکے ہم کو بتایا تو اس آدار پر انہوں نے ایپروڈیسمنٹ کرنا بھی شروع کر دے گا اور اس بیچ میں ہم نے ہزاروں ہزاروں پوست کیا ہوا ہے ابھی اسٹاپ سیلیکشن بورٹ اور پابلی سرویس کومیشن دونوں کے اوپر میں کافی بارڈن ہے کہ جل سے جل اس کا ایپروڈیسمنٹ کریں نوکری پھر اپنا ایپروڈیسمنٹ کریں اس پرکار آپ کو آپ کو ہزاروں پوست جو ہے ابھی دونوں ایجنسیز کو جل سے جل کریں گے ایسے کر کے ابھی ریفورمیشن جو ہے ہم لوگ نے کر پایا ہے تو اس لئے میں وہی کر رہا ہوں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکاری کرمچاری میں ایک دو لوگوں کا وجہ سے پورا سسٹم بدنام ہو جاتا ہے اب آج دیکھیں اورنچر پردیش ایک جمانہ میں پورے دیش کے اندر ہر ایک پیرامیٹر میں سب سے جو لویس ہوا کرتا تھا آج کا جو اورنچر پردیش ہے بہت سارا پیرامیٹر میں ہم لوگ نمبر ون نمبر ٹو میں دیش میں ہم لوگ کام کر کے دکھا پا رہا ہے اور یہ سب میں نے کہا ہمارا سرکاری کرمچاری لوگوں کا ایفورٹ کے قارن سے ہے اور کچھ کچھ سسٹم میں سرکاری تنتر میں کوئی کوئی ایسا کریکٹر بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایکٹیویٹیز تو اس لئے میں ابھی نیا اورنچر کا جو جرنی ہے جرنی ٹوارز وکسیت اورنچر ہم لوگوں کا یہ کرپ ٹرکٹیسس کو ہم لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ آج کل دیکھیں ابھی ٹرانسپرینسی آ گیا ہے اکاونٹیبیلٹی آ گیا ہے آج کل رائٹ ٹو انفرومیشن کا جمانہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے پرانا جو ورک کلچر اور پرانا سوش کے حساب سے چلے گا تو دیکھیں یہ اچھا نہیں ہونے والا ہے اور ہمارا ٹائم میں تو میں نے دیوان سے کہا کہ کرپشن کو میں تو آج کل ویڈ ویڈ آئیرون ہن اور دیلت بڈ آئیرون ہن اور دیلت بڈ آئیرون ہن اور دیلت بڈ آئیرون ہن اس کو ہم لوگ چھوڑنے سے دیکھیں اورنچر پردیش بہت اچھا ایک پردیش ہے بہت سندر ایک پردیش ہے ہم لوگ بہت سارا ڈیبلومنٹ کا کام بھی ہم لوگ کر پائیں گے اور جس پکار سے جو سپورٹ ماننے میں پی ایم صاحب جو دے رہا ہے اور ناچر پردیش میں اس امیزنگ اب نو تاریخ کو پی ایم صاحب اور ناچر پردیش آ رہا ہے نائن پارس یعنی کی کل پرسوں آنے والا نو تاریخ میں وہ آئیں گے سیدھا پہلے سیلا میں جائیں گے سیلا میں دو ٹینل ہیں اس کا اٹھ گاتن کہیں گے پھر سیلا سے سیدھا اٹھنگر آئیں گے اٹھنگر میں وہ پبلک ایڈیس کریں گے وہاں میں میں آپ لوگوں کا انوائٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی آئیے اٹھنگر میں اور جو جو اپنا گالو سمال اٹھنگر میں بیٹھے ہوئے ہیں ضرور آئی جی پارک میں وہاں پہ آپ لوگ آئیے اس ہسٹورک اوکیزن کو ویڈنس کرنے کیلئے اور اس بار مانینے پی ایم صاحب کا وزیٹ کافی سپیشل ہے کیونکہ اٹھنگر میں بیٹھ کے نور ٹینل کا جتنے بھی جو راجیوں کا جو infrastructures کا اٹھ گاتن اور فانٹیشن بھی مانینے پی ایم صاحب اٹھنگر سے ہی کرنے والا ہے تو یہ ہم لوگوں کے لئے کتنا گرب کا بات ہے اٹھنگر میں بیٹھ کے باقی نور ٹینل کا جتنے بھی infrastructures کو اٹھ گاتن کرنا it is a big honor from ڈیو پی ایم صاحب to the people of ornachar bridesh تو یہ ہم لوگ کے لئے بہت بڑا occasion ہے آنے والا دنوں میں بھی پی ایم صاحب پی ایم بھی بنیں کے یہ آپ سوک لوگ جانتا ہیں پورے دیج کا جنتہ نے پورا تائے کر لیا ہے کہ ایک بار شیل موڈی سرکار یہ آپ سوک لوگ جانتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی اور ڈیوے کا جو سیٹس ہے لوگ سوا میں اپلے کروز 400 400 سے بھی آدھک سیٹ کا ساتھ میں موڈی صاحب دوبارہ پھر پی ایم بننے والا ہے سو اس لئے موڈی صاحب کا تھینکیو کرنے کا تھینکیو بولنے کا ہم لوگوں کا ٹائم ابھی آ گیا ہے موڈی صاحب کو دل سے دنیاواد دینے کا ابھی سمائی آ گیا ہے اس لئے دوہزار چوہویس کا چلاو میں آپ سوکا پتا ہے کہ ہمارا ویسٹن پارلیمیٹری کونسیونسی کا امیدوار نن آدھر دین اپنا یونین مینسٹر شریف کھرن ریجوجو جی ان کا نام گوشنا ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ مانینیہ پی ایم صاحب کو ڈیریکلی تو ووٹ دے نہیں پائے گا مگر مانینیہ پی ایم صاحب کو ہم لوگ کھرن ریجوجو کو ڈھمپنگ میجوریٹی ہنڈرڈ پرسن میجوریٹی کا ساتھ میں ووٹ دے کے مانینیہ پی ایم صاحب کا ساتھ میں ڈلی ان کو بیچنا یہ بہت ضروری ہے پی ایم صاحب کو ڈیلی واد کرنے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے کہ اوڑناچر پردیش کا دو لوگ سوار سیٹ ہے اسٹرن اور ویسٹرن اور ویسٹرن میں جیسے کہاں اپنا کھرن ریجوجو جی جو دیلی میں بیٹھ کے اوڑناچر کے لیے ہی نہیں بلکہ پورا نوٹیس کے لیے وہ کافی کام کرتے ہیں تو دوبارہ پھر پارٹی نے ان کو موقع دیا تو ہم لوگوں کا ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ پھر یہاں سے چناؤ جیت کے دیلی میں ان کو رکھنا ہے پی ایم موڈی صاحب نے اوڑناچر کو بہت بڑا سمان دیا ہے فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری اوڑناچر پردیش میں ایک کیبنیٹ یونین کیبنیٹ منسٹر کا درزہ دیا ہے یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریسپیکٹ ہے فرم پی ایم صاحب سو اس کو ہم لوگ قائم رکھنے کے لیے اور پی ایم صاحب کا ہاتھ کو اور بھی مجبوط کرنے کے لیے میں آپ سوی اپنا جتنے بھی لیپرادہ ڈسٹرک کے جو ووٹرز ہیں اور خاص کر کے جو نیا ووٹرز جو 18 years کا ووٹرز بھی شامل ہوا ہے آپ سوی کو انٹر ڈسٹرک کے لوگوں کو میں نبیدن کریں گے کہ کھرن جی کو ہنڈیٹ پرسن تھمٹنگ وکچولی کے ساتھ میں دے کے ان کو یہاں سے جیت کے ہم لوگوں کو بیجنا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی پی ایم صاحب کا ویزیٹ کے بعد میں اس کا بات اپنا اورناچل کا بھی آپ سب کو پتا ہے کہ اورناچل کا ویدان صاحبہ بھی اپنا لوگ صاحبہ کے ساتھ میں الیکشنز میں جانے والا ہے اور اورناچل میں بھی آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ باردے جنتہ پارٹی کے ایلوہ باقی پولٹیکل پارٹی تو ابھی نون ایکزیسٹنس کا ہی برابر ہے تو یہ مہر اس لئے ہوا کیونکہ پردیش اورناچل پردیش کے سوی جنتہ وہ چاہتا ہے کہ اس پار ہم لوگوں کا راج میں دوبارہ فیل بی جی پی گورنمنٹ آنا ہے اس لئے سب لوگ ابھی ایک گھر میں ہم لوگ بیٹھا ہوا ہے اور بی جی پی کا گھر بڑا گھر ہے بہت بڑا دل کا پارٹی ہے یہ بی جی پی اس کو ہم لوگ سب کو ہم لوگ اکومنڈیٹ یہاں پہ کر پاتا ہے اس لئے آپ لوگوں کا یہاں بھی ابھی پی ایم صاحب کا ویزیٹ کا بات میں پھر سٹیٹ میں پارٹی اپنا ایک ڈیزیشن لیتے ہوئے فائنلی ڈیلی میں جا کے جو بھی میٹنگ کر کے ٹکٹ جس کا بھی آئے گا میرا آپ سوی سی یہ نیویدن ہوگا جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے اس کو انکونٹس کر کے آپ لوگ بیس دیجے انکونٹس کر کے بیس دیجے اس کو اس پرکار کا دیکھئے ایٹموسفیر دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ابھی آپ بتائیے لیپر آدار میں بی جی پی کو چھوڑ کے کون سا پولٹیکل پارٹی ہے یہاں پہ بی جی پی پارٹی تو ہے یہاں پہ اور ہمارا دیکھیں مکہ منتری میں ہوں وہاں پہ پی ایم صاحب ہے اور پی ایم صاحب جس پرکار سے جو کام کر رہا ہے نا ہم لوگ بہت سارا پردان منتری دیکھ چکے ہیں 1947 سے لے کے بہت سارا پردان منتری کو دیکھ چکے ہیں لیکن اس پرکار سے reform اس پرکار سے جو چانسو میشن ہو رہا ہے ہم لوگوں کو اس پرکار سے موقع نہیں ملے گا آج ہمارا ساتھ میں جتنی بھی جو ہمارا ایمیلیس ہے ہم سب کبھی قسمت اچھا ہے کہ دیش کا ایسے یشوشری پردان منتری جی کا ساتھ میں کام کرنے کا ہم لوگوں کو موقع مل رہا ہے اور یہ سب کام تو جنتا کے لیے تو ہو رہا ہے آج روڑ جو بنا رہا ہے جنتا کے لیے ہے آج جو دور دراز جو گائیبرین ویلیجز میں جو بھی انفرار سکچر بن رہا ہے وہ بورڈر میں جو لوگ بیٹھا ہے ان لوگوں کے لیے اگریکلچر میں جو ریفورم آ رہا ہے ہیلز میں جو ریفورم آ رہا ہے پورا جنتا کے لیے تو کر رہا ہے تو یہی سمائی ہے اور صحیح سمائی ہے یہی سمائی ہے صحیح سمائی ہے بی جی پی چھوڑ کے کسی کو نہیں جانا ہے بی جی پی چھوڑ کے اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس سے بڑا گلتی دیکھو آپ لوگ بہت بڑا ریپینٹ کرے گا دوہجار انیس سے پہلے آپ لوگ نے ڈیمان کیا لیپرادہ ڈسٹرک دینی کیلئے میں نے دل کھول کے بڑا دل ہو کے لیپرادہ ڈسٹرک پہ دے دیا مگر چناؤں میں ہمارا بی جی پی کو آپ لوگ نے آف کر دیا اس کے بعد بھی آپ لوگ نے مانگ کیا کہ ڈیویجنل کومیشنر دینا ہے بسار میں میں نے آیا دل کھول کے بڑا دل ہو کے یہاں پہ دے دیا دوہجار چوبیس میں پھر ہمارا باردی جنتہ پارٹی کا کینگٹیٹ کو اگر آپ لوگ آف کریں گے تو آپ لوگ نوٹ کر لینا میں بسار میں پانچ سال کے لیے قدم نہیں رہوں گا اور آپ لوگ جو آپ لوگ جانتے ہیں کی پیما خانڈو جو بولتا ہے وہ کرتا بھی ہے پارٹی جس کو بھی تہہ کرے ٹکٹ ہمیں بھی پتہ نہیں کس کو ٹکٹ جائے گا ہمیں تو ڈیبلوپنٹ کرنا ہے پارٹی جس کو بھی تہہ کرے پارٹی جس کو بھی تہہ کرے اس کو انکونٹس بنانا آپ سبھی کا ذمہ دار سوپ لوگ ایک جوٹ ہو کے کام کرنا چاہیے ابھی کا گوبرننس موڈل میں ابھی کا گوبرننس موڈل میں ایمیلے منسٹر بننا اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ابھی کا گوبرننس جو ہے بہت ہی انکونٹسیب گوبرننس ہم لوگ جو بجٹ بناتے ہیں سی ویوز سے ہم لوگ ویوز پوچھتے ہیں ہم لوگ جو بجٹ بناتے ہیں ہمارا یوز لوگوں سے پورٹل کا مطابق ہم لوگ ویوز ہم لوگ لیتے ہیں کچھ بھی اچھا آئیڈیا ہو بتائیے موسٹ ویلکم اسے ویڈی انکونٹسیب گوبرننس یہ اپنا سووی جنتا کے لئے یہ گوبرنمنٹ ہے ایمیلے چیز کو ہے اتنا رش کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ایمیلے کا پاس میں سینکشن کرنے کا کیا پاور ہے کیون ابھی تک ہے تو ایمیلے لیٹ فن تین کروڑ کئی ہی تو ہے پاور باقی آج جتنے بھی جو انفرارسکر یہاں پر گٹن ہوا بہت سارا چیز یہاں فانڈیشن ہوا کون دیتا ہے پروجیکٹ پروجیکٹ دے گا سرکار دے گا سرکار ملک چیف مینیسٹر وہی تو پروجیکٹ دے گا تو ایسا ہم لوگ کام کیجئے سینکشن کرنے سرکار ہوتا ہے پرلہ چرے پردیش میں بہت بڑا مس کنس سرکشن ہے لوگ سوکتے ہیں کہ ایمیلے جو ہے وہ سرکار ہے ایمیلے سرکار نہیں ہوتا سرکار ہوتا ہے چیف مینیسٹر اور چیف مینیسٹر کا سیوگ کرنے والا مینیسٹر یہ ہوتا ہے سرکار ایمیلے ہوتا ہے اپنا ویدان سبا میں وہاں پہ اسیمیلی ہوگا وہاں میں اپنا چیترے کے جسٹرز کے ایشوز 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 میں اور پولیسی جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں فیڈبیک دینے والا اس لئے ایک بڑا ریفورم جو میں کرنے والا ہو چوبیس کا باد میں ہمارا پلاننگ سیکٹر میں بہت بڑا ریفورم کرنے والا ہوں اب گورنمنٹ جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک ڈیسٹرک کونسیس کا میپنگ کرنے کا باد کیونکہ آپ کا یہاں کا لیپر آدھا ڈیسٹرک کا جو چیلنج ہمارا شیو میں چیلنج الگ الگ ہے وہاں کا پرستیتی الگ ہے یہاں کا پرستیتی الگ ہے تو ہم لوگوں کا سلویشن بھی اسی آدار پر ہم کو سلویشن ڈیزائن کرنا ہوگا ایک ہی سلویشن سپ میں کام آئے گا نہیں آئے گا اگر سردرد ہے تو آپ کو سردرد کا دوائی دینا ہوگا اگر پیٹ ڈرد ہے تو پیٹ ڈرد دوائی دینا ہوگا این جنرل ایک ٹیپلر سپ کو کھلانے سے یہ بیماری چک نہیں ہوگا ہمارا بیمار کیا ہے تو ہر ایک بیمار بیمار ہوتا ہے پیس پلاننگ کا مطابق سے ہمارا کنچائد لیڈرز ہوگیا ہمارا لوکل ایمیلے ہوگیا اور ساتھ ساتھ آفیسرز آفیسرز کا بہت ایمپورٹن رول ہوگا اور دیپیٹی کمیشنر کا انسیٹویشن کو اور بھی ہم مجبوط کرنے والا ہے تو دیکھئے آبی کا تائم میں پلاننگ جو ہے اور سیدیوں سے چل کے آیا ہے جو سیدی ہوا ہے پروسیس چل کے آیا ہے کہ top to bottom پلاننگ پروسیس top to bottom کچھ کچھ سیکٹر میں چاہیے یہ میں مانتا کچھ ایمیلیٹ پلاننگ جو ہے آنے دنوں میں ہمارا پنچائرز کو پورا چیننگ کیا جائے گا ہمارا ایمیلیٹ کو پورا چیننگ کیا جائے گا ہمارا ایمیسٹریشن میں ڈیپنی کومیشنر و آفیس کا بھی پورا چیننگ اس نیا پلاننگ موڈل سب کچھ ہوگا سو اپی سیمٹر جو ہے گراسلو لیویل میں ہی پلاننگ کا فوکس میں شیفٹ کرنے والا ہوں اس کا بات تو دیکھنا آپ لوگ اور لاچرہ پردیش واقعے میں ہی پورا اچھا چانسوارم ہوگا ابھی کیا ہو رہا ہے کہ فرنس تو ساری جگہ جا رہا ہے سکسٹی کا سکسٹی کونسیس میں ہر ایک ڈسٹرک میں فرنس جا رہا ہے مگر پرائیئرٹی سیکٹر کس میں فرنس جانا چاہیے اس میں تھوڑا سا میس ہو جاتا ہے کبھی کبھی جہاں میں فرنس کا ضرورت نہیں ہے وہاں بھی فرنس چلا جاتا ہے جو ایکچولی فرنس جہاں جانا چاہیے وہاں میں آس نہیں پاتا ہے کیونکہ اٹناغر میں بیٹھ کے پلاننگ دپارٹمنٹ مکہ منتری ہمارے ساتھ منتری گرم آفیسیس ہو گیا ہم لوگوں کو اتنا جان کریں اٹناغر میں بیٹھ کے نہیں ملتا ہے تو اس لئے اس کو ڈی سینٹرلیزیشن اور پلاننگ پروسیس یہ ابھی ہم آنے والا دنوں میں میں کرنے والا ہوں سو میں اتنا کہتے ہوئے آپ سو بھی سے میں انروت کریں گے سب سے پہلے تو ایک بار فیل آپ سو بھی کو سینٹرل ڈیویزنل کمیشنر یہاں بسر میں آج یہاں پہ ہو گیا ہے اس کے لئے ایک بار فیل بہت دیر سارا شک کام لائے اور میں نے آپ سب کو وعدہ کیا آپ سب کو وعدہ کیا آپ کا اس ڈیسٹرک کا ہو گیا اور پانچوڑ ڈیسٹرک کا وکار اس ڈیویزنل کمیشنر جو ہے یہاں پہ پاگی میں اس کا انفرسٹرکچر پورا ہم بنا کے آپ لوگوں کو ڈیڈیگیٹ کریں گے یہ ہمارے اور سے وعدہ ہے آنے والا دنوں میں جو بھی پرونم ہوتا ہے ہم لوگ بیٹھ کے اس کا سلیشن ہم لوگ دونیں گے اور یہاں باسار میں تو میں اتنا بار آیا ہوں اس کا کاؤنٹنگ بھی کرنے سے ہم کو یاد بھی نہیں آ رہا ہے کتنا بار میں آ چکا ہوں جب جب آپ لوگ نے بلایا ہے تو میں یہاں آیا ہوں بائی روڈ ہونے سے بہت بار میں یہاں پہ آیا ہوں سو اس لئے ہمارا یہی نیویزن ہے ایم پی کو تو نوڈ آوٹ کھرین جی کو ایک تم ہنڈیڈ پرسنٹ ووٹنگ دیکھ کے بیچنا ہے اور دیکھیں میں بڑا ایک آنٹیبل ہوں بھائی حساب کتاب میں میں پکا ہوں اب یہاں میں سنگٹن کے لوگ جو پارٹی کے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ بی جی پی کس پکار سے ہم لوگ کام کرتے ہیں بی جی پی میں ہوتا ہے کہ گاہ سٹوٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے بودھ لیویل کومیٹی ہوتا ہے ہم لوگ کندنا پرموک جو ووٹر لیس کا ایک پیش انچارج بھی ہوتا ہے اور میں بھی سنگٹن کا ساتھ جرا ہوں میں بھی ایک اپنا کنشیسی کا جہاں میں میرا ووٹر ہے وہاں کا پیش انچارج میں ہوں تو ہم کو حساب کتاب لینا آتا ہے میں ایلیکشنز کا بات میں ہر ایک بودھ کا ریپورٹ میں مانگوں گا میں دیکھوں گا کہ کھرن جی کو کون سا بودھ سے کتنا ووٹ ملا ہے حساب کتاب میں میں پکا ہوں گئی اسی پرکار سے جو ایم ایل اے چناؤ بھی میں نے کہا کہ برا دل رکھ کے چلنا ہے سب کو لے پڑا دار کا ڈیبلوپمنٹ ہم لوگوں کو مل کے ایسا ٹیم لے پڑا دا کا حساب سے ہم لوگوں کو کرنا ہے پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گا اس کو آپ لوگ انکونٹس کر کے بیجئے کونٹس ہونے سے محل خراب ہوتا ہے ایلیکشن ہونے سے محل خراب ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کا یہاں میں نیا دسٹرک ہے دسٹرک کا نام میں بہت کام ہونا ہے اور اس کو پر پھر دیویجنل کمیشنر بھی یہاں پہ دے دیا بہت سارا کام ہونا ہے یہاں پہ اس لئے محل کو ایک پوزیٹیف ایک پوزیٹیف ایک محل بنائیے میں نے کہا کہ ایمیلے بننا اتنا ایمپورٹن نہیں ہوتا ہے کورمنٹ میں بھی بہت سارا پوس ہوتا ہے ہم لوگ ایکومڈیٹ بھی یہ کر پائیں گے آج سینئرز لوگ یہاں پہ آپ لوگ بیٹے ہوئے بسر کے جو اپنا جی آر کے ہے ہم کو پتا ہے کہ نون پولٹیکل اوگنایزیشن ہے لیکن کم سکم مکھی ملتری کا یہ ریکویسٹ تو آپ لوگ بھی سوکر کیجئے اور ایلڈرز لوگ ٹکیٹ جس کو بھی دینا ہے دوسرا جس کو بھی کینڈیٹ کو ٹکیٹ نہیں ملتا ہے ان کو سمجھا کے ایک ساتھ مل کے ہم لوگ ڈیبلومنٹ کریں گے ڈیبلومنٹ پروسیس میں سوی کا رون ہوگا اس پکار سے سمجھا کے ہم لوگ کو ایک نیا لیپرادا ڈسٹک کا ہم لوگ کو بنانا ہے اور جی آر کے نے جو وان پوئنٹ میمرینڈم دیا ہے اس کو ہم ضرور کریں گے میں آپ کو آشوہ سن دیتا ہوں اور مانینیہ سپیکر صاحب نے ڈیبلومنٹ کمیشنر کے نام میں دو یہاں پہ میمرینڈم دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ڈی آئی جی بی کا پوسٹ بھی کھلا جائے سنٹر جون کے لیے اور ساتھ ساتھ ہمارا چیف انجنیرز کا بھی سنٹر جون والا کا بھی یہاں پہ کیا جائے اس کو بھی آنے والا دنوں میں میں ڈیپارٹمنٹس کا ساتھ میں ڈسٹس کر کے میں ضرور اس چیز کو بھی آگے لے کے جاؤں گا تو بہت بہت دنیا بات آج پھر ہم کو وابس جانا ہے اور کل پھر ہم کو نافرا پہنسنا ہے وہاں میں جو نیا دسٹرک بچوم دسٹرک ہے اس کا بھی اٹھ گاٹن ہے وہ ہونے کا آج بات پھر ہم کو تاوان پہنسنا ہے تاوان میں دو پروگرام ہم کو ایٹرن کرنا ہے پھر پی ایم ساپ ساتھ میں سیلا پھر وابس ایٹرنگر بھی ہم کو یہ پہنسنا کرے گا تو پی ایم ساپ کا جو پروگرام ہے کافی ہسٹوریک ہوگا اگر یہاں کے لوگ آنے پانے سے بھی اس پروگرام کو آپ لوگ لائف ٹیلیک آس کیا جائے گا اس کو آپ لوگ ضرور ویٹنس کرنا ہے اور جاتے جاتے دوبارہ ایک بر میں بولنا چاہے گا نائنٹین میں آپ لوگ نے کمل کا پھول کھلے نہیں دیا تو بھی بھی آپ لوگوں کا کام ہم نے کیا چوبیس آبی پہنچ گیا ہے اگر یہاں میں گلے پر آجا میں ڈسٹرکٹ میں کمل کا پھول اس بار کے لیے نہیں دے گا پانچ سال کے لیے یہاں پہ قدر نہیں رہوں گا Thank you جن